بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسوالخان ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین برسغیر میں حضرت امام ربانی مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کے حقیقی معنوں میں نائب سرطاج و سالکین حضرت خواجہ سید نور محمد شاتی راہی چراہی رحمت اللہ علیہ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے وجود کو جو فروغ دیا تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1189 حجری بمطابق 1766 کو تیزائی شریف علاقہ تیرہ میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ نے علوم ظاہری و باطنی اپنے والد گرامی حضرت خواجہ سید فیض اللہ شاتی راہی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی اور چاروں سلسل نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ کی بیعت و خلافت کی اجازت انہی سے حاصل کی حضرت شاہ عیسیٰ ولی رحمت اللہ علیہ کی نظر خاص اور آپ کی برکات سے آپ رحمت اللہ علیہ کو علم لدنی کا وحفر حصہ عطا فرمایا گیا تھا اور ایسا شرع صدر ہوا تھا کہ آپ دقیق سے دقیق مسائل کو شرع و بسیط سے سائل کی تشفی فرما دیا کرتے تھے اور جس طالب کی طرف توجہ خاص فرما دیا کرتے تھے قلیل عرصہ میں اسے درجہ کمال تک پہنچا دیا کرتے تھے آپ کی ذات ببرکات سے عرب و عجم اور دیگر ممالک میں نور اسلام پھیلا اس قدر کسرت سے خلق خدا آپ کی ذات اقدس آپ کے خلافہ اور سلسلہ نقشبندیہ سے فیضیاب ہوئی کہ امام ربانی حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کے بعد کے عرصہ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی پاک و ہند عرب و عجم جہاں بھی آپ چلے جائیں سلسلہ مجددیہ کے عظیم نور کی کرن آپ کو ضرور نظر آئے گی جس طرح امام ربانی مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے چاروں سلسل میں اجازت کے باوجود سلسلہ نقشبندیہ پسند فرمایا حضرت خواجہ سید نور محمد شاترہ چراہی رحمت اللہ علیہ نے بھی چاروں سلسل میں اجازت کے باوجود سلسلہ نقشبندیہ چنا اور اسی سلسلہ میں سالکین کی بیعت فرمائی خطہ پاک میں شرق و غرب شمال و جنوب نقشبندی آستانے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کی برکات بوسیلہ حضرت خواجہ سید نور محمد شاترہ چراہی رحمت اللہ علیہ حاصل کر رہے ہیں برسغیر میں امام ربانی مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کے حقیقی نائب سرتاج سالکین حضرت خواجہ سید نور محمد شاترہ چراہی رحمت اللہ علیہ ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے وجود کو جو فروغ آپ رحمت اللہ علیہ نے دیا تاریخ سے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی یہ عظیم بشارت آپ کے والد گرامی سید محمد فیض اللہ شاہ تراہی رحمت اللہ علیہ کو دوسری شادی کے استخارہ میں دی گئی تھی کہ اس نکاح سے عطا ہونے والا بیٹا نائب امام ربانی مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ ہوگا جس سے سلسلہ نقشبندیہ کو بہت فروغ ملے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے دمے قدم سے فیوز و برکات کی چشمیں جاری کیے پاک و ہند اور مغربی عرب ممالک میں آپ کے کئی بلواستہ اور بلاواستہ فیضیاب خلفاء مریدین دین حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ سے چاروں صاحبزادوں کے علاوہ علی پرسیدان، عدگا شریف، باولی شریف، کئین شریف، موڑا شریف، گمگول شریف، علو مہار شریف، کالدیف شریف جیسی گدیاں فیضان چورا شریف کا مظہر بنی ہے اپنے وقت کے ناموار اولیاء حضرت باوہ جی چراہ رحمت اللہ علیہ کے خلفاء یا ان کے خلفاء کے خلفاء ہوئے امیر ملت جیسی شخصیات کو بھی فیض اسی گرانے سے ملا شرق و غرب کی جتنی نقشبندیہ سلسلے کی گدیاں چل رہی ہیں جب ان کے شجرے طریقت پر نظر جاتی ہے کثیر تعداد میں گدیاں چورا شریف سے فیضیاب نظر آتی ہے تا حشر جاری رہے چراہی چشمے کا فیض اے عظمتوں والے خدا تیری رضا کے واسطے